اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کا گناہ افسردہ کر دے وہ مومن ہے یعنی جس کو اس کی پروڈکٹیوٹی نیکی کا ملا پروڈکٹیوٹی جو وہ کام کر رہے ہیں وہ خوش کر دے یعنی اس کو پوزیٹیوٹی کے اندر لے آئے خوش کر دے ایک پوزیٹیو ایکسپریشن ہے وہ مومن ہے سوال یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر اتنی ہی ساری چیزیں ہیں میں کس لیے کر رہا ہوں سبنچ میں غم کیوں برداشت کروں میں لوگوں کی باتیں کیوں برداشت کروں میں لوگوں کو معاف کیوں کروں میں بدلہ کیوں چھوڑوں میں کرز کیوں دوں کرز حسنہ کیوں دوں حالانکہ ٹائم بیلی آف منی کی ویسے میرا پیسہ ڈیوالی ہو جائے گا میں چوری کیوں نہ کروں میں زنا کیوں نہ کروں میں حرام کیوں نہ کھاؤں نہ جھوٹ کیوں نہ کھاؤں میں رشوہ دے کیوں نہ کھاؤں میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ چھوڑ کر یہ سب کچھ کر کے میں اپنے آپ کو ایک منزل کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں یعنی یہ ساری آپرچونٹی کوسٹ جو ہے میری وہ چھوٹی ہے اس منزل سے جو میں اجیب کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں رستہ جتنا بھی مشکل ہو اگر منزل حسین ہو تو رستے کی تھکن انسان ہم گری جاندے